دوستو راجوان سنگھ محلی پروپٹی گروکل چینل میں آپ کا سواگتہ ہے آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے جب بھی ہم کوئی ڈیل کرتے ہیں وہ ہمیں کیوں جرورت ہے اس کے بارے میں میں نے تین کیس ٹڈی بنائے اور تینوں کیس ٹڈی بیسے تو پہلے میں جکر کر چکا ہوں لیکن پھر بھی میرا من کرا کے آپ کے ساتھ یہ دوبارے بنا کے کیوں نہ آپ کے جو یادہ اس کو تروت آجا کریں تو سب سے پہلے میں نے اگری کرسے لینڈ نیر کچھ اڑا لکھا ہے یہ میرا خواہ تین یا چار سال پرانی بات ہے کسی میرے جانکار سجنے دربیر نے اپنے کسی رشتہ دار کو وہاں پر جمین لے کے دی تقریبا میرا خواہ تین اکڑ تھی شاید میرا خواہ تو تین اکڑ جمین کا جو ڈیل تھی ستر لاکھ رپے کے آس پاس ڈیل ہوئی تو انہوں نے جو اس کو اگری منٹ دینی تھی جس کا مزل ہم پچی پرسنٹ دے ریتے ہیں اٹھارا لاکھ رپے بنتا ہے یادی ستر لاکھ کی ڈیل ہو تو اٹھارا لاکھ رپے بنتا ہے وہ جو سیزر پانیٹی تھی اس نے یہ کہہ کے اس سے پیسے جیادہ لے لیے کہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہے ہمیں یہ کوئی کام کر رہا ہے آپ ہمیں جلدی دے تو پیسے کوئی دکت نہیں لیکن انہوں نے پچپن لاکھ سے بھی زیادہ دیا اور ہوا کیا پچپن لاکھ رپے دینے کے بعد وہ بندے اپنے آپ کے اوپر اس سے مالک سے نہ تو کبجہ لے سکے نہ کچھ سرٹسٹک رہا سکے دیکھو دوستو جب ہم بیجنس کر رہے ہیں تو ایموشن کا کوئی کام دے جب میں نے ان کو پوچھا کہ یہ پیسہ اس کو جاگہ کیوں دیا کہتے ہی اس کو پیسے کی ضرورت تھی اس دیم نے دے دیا دے دیا چلو ٹھیک ہے ایموشن تھے آپ نے ان کو ایموشن سمجھا آپ نے ان کی ضرورت کو سمجھا آپ نے اس کو پیسے دے دی کوئی دکت نہیں ہوا کیا جب پچپن لاکھ روپے تک تلا گیا تو اس آدمی نے ان سے نہ تو جنین کا کبجہ لیا اور نہ ہی کچھ بارٹ پر جسٹک رہے ہیں یہ دیل میری صلاح کے حساب ہوئی ہوتی جب ہم نے اٹھارہ لاکھ سرپے سے اوپر دیا جو اٹھارہ لاکھ سے اوپر پیسے دینے دیں تو ہنڈر پرسنٹ ہی ہم نے اس کو چھتیس لاکھ روپے دینے تو میں یہ جرور کبھی ریکمینڈ کرتا کہ بیس لاکھ روپے کی ریسٹری آپ کروہا لو اس میں تاکہ آپ کا رسک کم ہو انہوں نے نہیں کرا اٹھارہ لاکھ روپے دینے کی پیوہ انہوں نے پچپن لاکھ روپے دے دیا اب میرے پر یاد آگا ہے چم سٹھ لاکھ کی دیل تھی تو وہ پچپن لاکھ روپے دینے کے بعد نہ پارٹی ان کو قبجہ دے رہی ہے نارلش ٹھورنے کے لیے تیار میرے کو الگے کہ میں نے پارٹی کے ساتھ بات کری پارٹی کے ساتھ بات کر کے میں نے ان کے نام پر جنرل پاور آٹرہ جو اپنے پرچیز تھے ہمارے رشتہ دار تھے ہمارے میرے دوستے پہلے جانکار رہی ہیں تو میں نے ان کے نام پر جنرل پاوراٹ آنی کروا دی تو جنرل پاوراٹ آنی میں اس لیے کروائے گئے کہ ان کی جو جمین کا بٹوارے کا کیس تھا جو بہت چھوٹا سا کیس ہوتا ہے کہ بٹوارے کا کیس ہونے کے بعد یہ رشتی کروائے گئے تو آپ دوستو حران ہو گئے کہ اس نے بندے نے جو پرچیز سیزر تھا اس نے پیسے لینے کے بعد جب ہم نے پچپن لاکھ سے بعد اس کے سار پیسے دینے کے بعد پورے پیسے لینے کے بعد پاوراٹ آنی ہمیں دے دی اور تین دن میں ہی پاوراٹ آنی کینسل کروا دی ایک تو پیسے بھی چلے گئے اور اس کے بعد جمین بھی نہیں پوری پیمنٹ کرتی پھول آنی فائنل آئیڈ آگریمنٹ ہو گیا پر اس کو جمین نہیں ملی اس کا پھر جب پاوراٹ آنی کینسل ہونے کروا دی تو وہکورٹ میں کیس ہوگا پٹیارا ابھی کیس پینڈنگ ہے مطلب جمین میں پیسہ بھی چلا گیا جمین بھی نہیں ملی اوپر سے کیس کے اوپر پیسے لگانے کے لیے جگہ لگے پیسے اب بکیلوں کو پیسے دیں گے اور کیس میں بھی لگیں گے کوئی کورٹ بھی سوگی کوئی کچھ ہوگا یہ پیسے آپ کے برباد ہونے شروع ہوگی یدی پہلے سے پہلے دن سے ایموشن کو الگ رکھ کے کام کیا جاتا پورے ڈاکومنٹیشن جو میں نے لگا ڈاکومنٹیشن پروپر کی جاتی ایگریمنٹ کو پروپر طریقے سے کیا جاتا پیسے دینے سے پہلے جو ایگریمنٹ آمونٹ ہے پچی پیسنٹ دینے سے بعد جو پیمنٹ دینی تھی اس کے بارے میں پروپر طریقے سے سوچ لیا جاتا تو یہ نووت نہیں آتی اور اس طریقے کا ان کے ساتھ فراؤڈ نہیں ہوتا اگلی بات میں نے دو لکھا کار پر چیزت بداؤ کمپلیٹ ڈاکومنٹ ہے یہ راجستان کی بات ہے کسی بندے نے چنڈیگر کے بندے سے انڈی کا کار کری دی تھی دوزار آٹھ میں شہد تو وہ آدمی نے ڈاکومنٹ ہی نہیں کروائی پوری دوستی کے نام پر یا ایک دوسرے کے چار پہچانی یا بشواش کر لو بشواش کے اوپر اس کو پیسے سارے دے دی اور کار کا قبضہ لے لیا کار لے رکھ لی بات پر بھی کہا کہ جب پورے نہیں بڑے تو بندہ میرے کو یاد ہے دوزار پندرہ تک بھی وہ کار ترانسفر نہیں پندرہ کہ میرے اکار ڈاؤڈہ کر رہے ہیں صاحب چھنڈی گر کا بندہ آپ اس کے میرے کو کار کا کو کروا دے کروا دو آپ میرے نام پر کروا دوں میں بیچ نہیں سکتا میں اگر اس کو لے کے نہیں جا سکتا میں نے کہا بھائی میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے جب آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کی تھی جب آپ نے اس سے کار کھٹی تھی اسی دن آپ کا یہ فرض بنتا تھا کہ اس کو نو سی جو بھی بنتی ہے نو سی کاغے جو فارمو نتی تیس جو بھی بنتے ہیں اسی دن اس سے لے لیتا اور اس دن لے لیتا تو وہ جب سات آٹھ نو سال دس سال تک اس کے ویٹ کرنی پڑی تو وہ اس کو ویٹ نہ کرنی پڑتی میرے کو آج بھی نہیں پتا کہ شاید یہ کار اس کے نام پہ ہوئی ہے یا نہیں اس کا نام جو پرچیزر تھا کار جس نے پرچیز کری تھی اس کا نام روی تھا اور اس کا بارہ جنے میں خوشیارہ گھو تھا تو کار کا ابھی تک بھی نہیں پتا کہ کار ٹرانسفر ہوئی ہے یا نہیں سو ایدھی یہ ڈاکومنٹیشن پروپر ہو جاتی تو اس کو یہ پرابلم نہیں آ لیتی تیسرے نمبر پر میں نے لکھی اگری کچھ لینڈ ویڈاوڈ موٹیشن یہ بنونڈ کی گھٹنا ہے اس نے انیس سو کیسی میں چودہ سو سکیر یارڈ کا ایک پلوٹ کھلتا گیا تھا شیل چند نام کے بندیرے کھلتا تھا شیل چند راجپرا رہتا تھا اور کسی وکیل کے پاس منہیم کا کام کرتا تھا منشی جس کو بھولتے ہیں کلر کتا تھا اس کے پاس تو جمیر کھلتی دی انتقال کے لیے دیا لیکن انتقال اس کا نام جور ہو گیا موٹیشن اس کا سنکشن نہیں ہوا تو وہ مالک کے باپس مالک کے نام پر جمیر چلی گئی جس سے شیل چند نکل دی تھی تو اس نے چھ سات سال بیٹ کری مالک نے اولڈ مالک جو تھا پچھلا مالک تھا پریبیس اونر تھا جو اس نے چھ سات سال بیٹ کری جب اس نے دیکھا کہ میرے نام پر لیمین کری ہے تو اس نے دبانے کیسی کو بھی دو بار تین بار چار بار بگ گئی اور یہ پروپٹی جو ہے کم سے کما ہے سات کروڑ پی سے زیادہ کی پروپٹی ہے شیل کمار کا بیٹا ارکیش کمار ہے وہ بھی مطلب ایڈوکیٹ ہے لیکن وہ بھی اس کا نہ قبضہ لے سکا ہے اور نہ ہی اس کے ٹائٹل جے رہا سکا ہے جدی ڈاکومنٹیشن جب بھی ایگریکلٹر لینڈ جس دن لی تھی جدی ڈاکومنٹیشن اسے دن پروپٹ کروا لیتے ہیں ڈاکومنٹیشن کا مطلب جس دن جیٹی کر رہی تھی جیٹی کے بعد جا کے میوٹیشن پاس کھڑکے کروا لیتے ہیں جب موٹیشن ان کا نامنجور ہوا تھا تو اس کو دوبارے چیک کر لیتے کہ یہ نامنجور ہو گیا اس کو دوبارے ہم نے کر لیں اس کو تو اچھا تو یہ دیو دوبارے کر لیتے تو ایسی نوبت نہ آتی جو اچھا آج سات کروڑ کا سمان ہے جو سات کروڑ کی برپٹی ہے ان کو میرے حساب سے ستارہ لاکھ روی ملے گا پنترہ لاکھ روی ملے گا کوئی پسل دے گا کیوں نہ ان کے نام پہ نہ ان کا کب جائے تو یہ اس طریقے کی گلتیں ہیں ہمیں بہت بھاری پڑھتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی یہ ریل سٹیٹ ہے اس کا بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے یہ ہمیں ایک ڈیل کے ساتھ کروڑ پتی بنا دیتی ہے اور ایک ہی ڈیل کی ہی انگیلی ہو جائے ہمارے سے ہمارے سے کہیں لاپروائی ہو جائے تو ہمیں روڑ پتی بھی بناتی تھی کروڑ پتی سے روڑ پتی بناتی سو ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا شیئر کرنا اور اس کے اوپر چرچہ کرنا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن دوڑا اس طریقے کی ویڈیو آپ آپ مس نہیں کر سکتی تینکیو بہی مچ بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوگا آپ اپنا دھیانے کے